واجد حسین صاحب پوچھتے ہیں کہ جماعت ختم ہونے کے بعد میں سنت ادا کر رہا تھا کہ ایک صاحب آئے اور وہ میرے بائیں طرف آ کر مل گئے حانکہ ان کو دائیں طرف ملنا چاہیے تھا ان کی نماز کا کیا حکم ہوگا دیکھیں آپ کے سوال میں دو حصہ ہے پہلا حصہ یہ کہ کیا نفل یا سنت ادا کرنے والے کے پیچھے فرض نماز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے تو علماء کرام کے دو اقوال میں سے راجح قول یہ ہے کہ سنت یا نفل ادا کرنے والے کے پیچھے فرض نماز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے دلیل کیا ہے سحی بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض نماز ادا کرتے پھر لوٹتے تو اپنی قوم کی امامت کراتے تھے اس سے پتا یہ چلا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے فرض نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کر لیتے تھے پھر اپنی قوم کی امامت کراتے تھے تو ان کی جو نماز ہوتی تھی وہ نفل ہوتی تھی اور قوم کی نماز ہوتی تھی فرض ہوتی تھی اس ناحیہ سے نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز کی ادایگی کی جا سکتی ہے اب رہا یہ سوال جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ آپ کے دائیں جانب مل گئے حانا کہ ان کو بائیں جانب مل گئے حانا کہ ان کو دائیں جانب ملنا چاہیے تھا تو ان کی نماز کا کیا حکم ہوگا تو اس حوالے سے پہلا قول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دائیں جانب ملنے کی بجاہے بائیں جانب مل جاتا ہے تو ایسے آدمی کی نماز باطل ہو جائے گی پھر سے اس کو نماز ادا کرنی ہوگی یہ پہلا قول ہے اللہ یہ کہ سنت یا نفل ادا کرنے والے کے دائیں جانب بھی کوئی آدمی آ کر کے مل جائے کوئی آدمی نماز پر رہا تھا اس کے بائیں جانب کوئی آدمی مل گیا اگر دائیں جانب بھی اگر کوئی مل جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن نمازی کے بائیں جانب میں آ کر کے کوئی آدمی مل کر کے نماز پرتا ہے تو پہلے قول کے مطابق اس کی نماز باطل ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی نماز کراہت کے ساتھ صحیح ہے اور یہی قول جمہور اہل علم کا ہے ان لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کو دلیل بنایا ہے جس میں آتا ہے سوی بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات گدارتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کے لئے کھرے ہوتے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ANHO جب آتے ہیں تو آپ کے بائیں جانب مل جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پیچھے سے ان کا سر پکر کر کے اپنے دائیں جانب کر لیتے ہیں یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو اس سے پتا یہ چلا کہ اگر ان کی نماز باطل ہوتی تو انہیں نماز تکبیر تحریمہ سے اثر نہ شروع کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے جبکہ وہ نماز میں تھے اور مسلسل انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی اور سلام پھیرا اس سے پتا یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی نہ جاننے کی وجہ سے دائیں طرف ملنے کی بجائے بائیں طرف بھی مل گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی اور ان دو اقوال میں سے راج قول یہی دوسرا قول ہے البتہ امام کو چاہیے کہ وہ نمازی کو اگر وہ بائیں طرف ملا ہے تو اپنے دائیں طرف کھیچ لے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں کو کیا تھا کہ اپنے دائیں طرف کر لیا تھا جبکہ وہ لاعلمی میں آپ کی بائیں طرف آ کر کے مل گئے تھے نہیں 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 موسیقی